اور لوگیں لخمیں چھوٹے چھوٹے بنائیں اور خوب چاپ کر کھائیں چھوٹے چھوٹے لخمیں جو خوب چاپ کر کھائیں لیکن اس کی کوئی سنت نہیں ہے کتنے لخمیں میں کھانا کھائیں اور کتنے بار چاپیں ایک صاحب مجھے ایک بار مل گیا اور کہا کہ کھانے کی سنت بتائیے کسی نے ان سے کہا کہ یہ فیض صاحب ہے فلان تو انہوں مجھے پکڑ لے کہا آئی اور پتہ نہیں کسی نے ان کے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ فیخہ کو نہیں مانتے ہیں تو مجھے پکڑ لے اور کہا اب بتائیے آپ کھانے میں کتنے بار چبا کے کھائیں گے جب چبائیں گے تو کتنے بار تو میں نے کہا آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں اسی کیا ضرورت نے نہیں کہا آپ لوگ فیخہ کو نہیں مانتے میں نے کہا خیر یہ غلط فہمی آپ کی لیکن چلی فیخہ ہی جواب دیتا ہوں آپ کو بتیس بار اور جس آدمی کو جتنے داتے ہوتا نہیں بار تو وہ کہے سملا آپ کو بتیس داتے ہوتا بتی بار چبائی اور آپ کو لگتا آپ کو بیس دات ہے تو بیس بار چبائی آپ کو لگتا تھا پچیس دات پچیس بار یہ کیوں میں نے کہا بس جتنے دات ہے اتنے بار چبائی جا میں نے کہا شریعت جو ہے کسی پر ظلم نہیں کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتائیں گی یہ ظالمانہ چیز کیوں تو لوگوں کے دات مختلف ہوتے ہیں صحت مختلف ہوتے ہیں کھانے والی غزائیت مختلف ہوتی ہے جس کو دس بار اور بیس بار پچیس بار چبانا کس کو دو بار اور کس کو خالی موہ میں دالنا ہے خود بخود اندر سے لے جاتی ہے تو چبانے کا سوالی نہیں آتا ہے شریعت ظلم نہیں کرتی کسی بھی آتا رکھی تو بہرحال میں نے کہا اسی کوئی سنت نہیں ہے خوب چبانا اچھے سے چھوٹی نیوالے کھانا یہ سنت بول سکتا ہوں لیکن کتنے بار چبانا اور کتنے نیوالوں پیٹ بھرنا یہ ریپرنڈ ہے آپ کو اپنے چاول کھائے چاول کو زیادہ کھانا ہوتا ہے اس لئے آپ دیکھیں ساؤتھ اندین لوگ آپ بولیں گے بہت دیر تک کھانا کھاتے ہیں اس لئے کہ وہ چاول ایک ایسی غزہ ہوتی ہے حضم ہو جاتی ہے بہت جلی تو ان کو بہت دیر تک کھانا ہوتا جبکہ روٹی ویسی نہیں ہوتی ہے تو مختلف لوگ ہیں مختلف غزہ آپ کوئی گوشت کھائے تو گوشت تو بہت تھوڑا کھانا پڑتا ہے بہت مشکل آدمی آدھا کلو گوشت کھائے تو بلکل سیر ہو جاتا ہے تو اس کے لئے تو بہت تھوڑا کھانا پڑتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو تو بہرحال اس کی وہ نہیں ہے تو بہرحال خوب اچھے سے چبا کر جو ہے انسان کھائے آرام سے کھائے تمنان کے ساتھ اسی طرح